اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم لاکھوں کرونوں درود السلام امام الانبیاء شاف محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بعض لوگوں کی کچھ پریشانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی جیسے بعض لوگ خود مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم یورپ جائیں اور وہ یورپ جانے کی ان کی خواہش پوری نہیں اور پورے ہی ہوتی یا خواہش ہے یا ضرورت ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلہ تلیمی آفتہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں قابلیت بھی ہے ہم نے ہم پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کریں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی یہاں ہو یا بیٹی کی شادی یہاں ہو لیکن وہ ایسے ہوتا نہیں تو آج کا جو عمل میں آپ کے باس لے کر آیا ہوں اگر آپ کی محبت جائز محبت کا مسئلہ ہے یا والدین ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی یہاں ہو یا بیٹی کی شادی یہاں ہو اور اسی طرح یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا یا کرز ہے وہ کرز آدھانی ہو رہا یا کوئی بڑی پریشانی ہے جو لوگوں کو آپ بتا بھی نہیں سکتے تو اس کے لئے میں آج عمل آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ انتہائی زبردست عمل ہے اور یہ عمل کس کا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق کا اور اسے کس نے بیان فرمایا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ انتہائی آسان عمل ہے آپ نے چار رکعات نماغ نفل کی نیت ایک مرتبہ نیت باننی ہے ایک سلام کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے ایک تقبیر کے ساتھ آپ نے نیت بان لینی پہلی رکعات میں آپ نے الحمدو کے بعد سو مرتبہ دوسری رکعات میں آپ نے الحمدو کے بعد تیسری رکعات میں آپ نے الحمدو کے بعد چوتی رکعات میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد حسبن اللہ انعم الوکیل سو مرتبہ پڑھ لی آپ جب آپ نے چار رکعات پڑھ کے سلام پھیل لیا پہ آپ نے سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے رب انی مغلوب فنتصر پھر آپ نے دعا کر لینی ہے پھر آپ نے دعا کر لینی ہے اور جو بھی پریشانی ہے اس کی لئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے یہ عمل ایک مرتبہ نہیں اگر ایک مرتبہ سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو کم از کم اس مسئلہ کو کرتے رہے کرتے رہے بعض لوگ ہمیں ایسی بھی ملے جن کا ایک دن میں مسئلہ حل ہو بعض ایسی بھی ملے جن کا تین دن میں مسئلہ حل ہو بعض ایسی بھی ملے جن کا نو دن یا بارہ دن میں مسئلہ حل ہو بعض کا مہینے میں لیکن آخری جو جس شخص نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مولانا صاحب میں اسے کرتا رہا کرتا رہا نوے دن کے بعد میرا مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو اللہ ہم سب کا محامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين